بے شک آپ اس شخص کو ڈر سنائیں منتابا ذکرہ جو نصیحت کو مانے وَخَشْيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ اور بِن دیکھے رب کو مانے یار جب کوئی دیکھ لے سامنے آنکھوں کے آ جائے تو پھر تو وہ فیرون نے بھی کہا تھا نا آمن تو بے رب موسیٰ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لائے ہوں تو دیکھے یہ تو بدبخت ایسے تھے چاند ٹکڑے ہوتے دیکھا پھر بھی نہ مانا اور مدینے والوں نے کچھ بھی نہ دیکھا کہا ہم جانے والے دیں گے آپ کے نام پر تو کہا کہ محبوب وہ تیری راہیں تک رہے ہیں وہ تیرا انتظار کر رہے ہیں اور وہ بِن دیکھے مان رہے ہیں اللہ اکبر اللہزین یوم نونہ بِلْحَیبِ بِن دیکھے انڈٹھے جو سودے کرتے ہیں بڑا معروف نام ہے بحلول کا مجازیب میں سر مجازوب وہ ہوتا ہے کہ تجلیات کے وفود سے جس کا چراغِ اقل ٹوٹ جائے بُج جائے جس کا شیشہِ اقل ٹوٹ جائے اس کو مجازوب کہتے ہیں لیکن اللہ کی قربت یہ سائب میں وہ رہتا ہے اقبال نے بھی کہا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدِ بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں تمنہ دردِ دل کی ہوتا ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں بہت سارے لوگ کہ ان کے بال بکھرے ہوئے حالت پراغندہ تمہارے دروازے پہیں تم دھکا دے دو بابا پرے چلا جا لیکن فرمایا کبھی انہیں چھیڑنا بیٹھنا اللہ کے نام پہ قسم ڈال دیں تو اللہ پوری کر دیتا ہے ایسے لوگ بھی یہ بخاری کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے اللہ پھر پوری کرتا ہے ان کی لاج رکھتا کرو کیونکہ بندے جو اس کے ہوتے ہیں بغداد کا بازار تھا اور ایک حلوائی جو ہے وہ صبح صبح اپنی دکان سے جا رہا تھا کہ ایک فقیر آ نکلا لکڑی کے کھڑاؤں اس نے پہنے ہوئے تھے تو کہا بابا جی آؤ ذرا بیٹھو تو اس نے گرم گرم دودھ نکال کر کے بابا جی کو پیش کیا صبح کا موقع تھا اس نے پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کو بھی کہتے تھا بھی شکریہ اور فقیر آگے چل پڑا بازار کا منظر تھا آگے ایک فہشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ اپنے یار کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کے موسم کا لطف لے رہی تھی یہ آج کل جستہ ہلکی ہلکی بودھا باندھی ہو تو جی چاہتا ہے نا کہ باہر آئیں اور منظر دیکھیں تو ساون کی رو تو لگی ہوئی تھی ہلکی ہلکی بودھا باندھی تھی تو سیڑھیوں پر بیٹھ کے وہ موسم کا لطف لے رہی تھی کہ یہ فقیر اپنی موج میں بازار سے گجرا تو لکڑی کے کھڑاؤں تھے کیچر اڑکے کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا تھا ایک چھیٹا اڑا اور اس حضرت کے لباس پہ جا گیا اس کے پاس اس کا بیٹھا ہوا جو یار تھا اسے بڑا غصہ آیا اٹھا اور آکے فقیر کے موپے تپڑ مارا فقیر بنے پھرتے ہو چلنے کی تمیز بھی نہیں حکیمتی لباس آیا کر دیا فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہس کے کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تپڑ ملواتا ہے حضرت داتا گھنج بخش علی حجویری کشف الماجوب میں لکھتے ہیں فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا جب تک خدا کی رضا پہ رازی نہیں ہو جاتا بلے آلو کی تینوں کافر کافر آکھن تو آہو آہو آگ جب تک یہ کیفیت نہیں ہو جاتے فقیر فقیر نہیں بنتا کہا مالک تیری بھی عجیب شانے کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تپڑ ملواتا ہے یہ کہہ کے فقیر آگے چل پڑا وہ عورت چھت پہ جانے لگی تو پاؤں فسلا سیڑی سے تو سر کے بل گرید چوٹ کوئی ایسی آئی کہ موقع پہ فوت ہو گئی شور مچ گیا کہ فقیر نے کوئی بدعا دی تھی آسمان تر مو کر کے تو یہ قیمتی چان چلی گئی فقیر ابھی بازار کے دوسرے کودے تک نہیں پہنچنے پائے تھے کہ پکڑ لئے گئے لوگوں نے کہا فقیر بنے پھرتے ہو حوصلہ بھی نہیں رکھتے ہو کیا ہوا میاں کہا تم نے بدعا دی اور عورت کی جان گئی کہا بلہ میں نے تو کوئی بدعا دی تھی کہا نہیں تیری بدعا کا کیا دھرا ہے لوگوں نے جو ہے وہ زد کی کہ تُو نے کوئی بدعا دی تھی تب ایسا ہوا ہے جب لوگوں نے زد کی نا اس نے کہا اگر سچی بات پوچھتے ہو نا تو میں نے بدعا کوئی نہیں دی یہ اصل میں یاروں یاروں کی لڑائی ہے کہا وہ کہا کہا جب میں گزر رہا تھا تو میرے پاؤں سے چینٹا اڑا اس عورت کے لباس پہ پڑا تو اس کے یار کو غصہ آیا اس نے مجھے مارا پھر میرے یار کو بھی غصہ آگیا اولاد کی تربیت ہمارے ذم میں لازم ہے اور اس تربیت کا بہترین ذریعہ ہماری اپنی تربیت ہے اولاد نے ہماری گفتگو کو تھوڑا ہمارے عمل کو زیادہ قبول کرتے ہیں آج لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جی ہمارا بچہ نماز نہیں پڑتا چلو ہم نہیں پڑتے یہ تو پڑے تو میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑے جب تم مسلح بچھاؤ گے تو یہ بھی بچھائے گا تو ہم نے اپنے عمل سے اپنی اولاد کو جو ہے وہ سیدھا کرنا ہے اور ان کو درست راستے پہ لانا ہے بالخصوص بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت وہ ماں باپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں انہیں ماں باپ سے بہت زیادہ محتاجی ہوتی ہے ضرورت مند ہوتے ہیں اور ماں باپ کی عادات کو کاپی کرتے ہیں اور عموما ہم بچوں کو اس عمر میں توجہ نہیں دیتے چار سال سے لے کر کے آٹھ نو سال تک کی عمر کا بچہ انتہائی توجہ کا مستحق ہے کہ ماں بھی توجہ دے باپ بھی توجہ دے اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ معنوس ہونے لگتا ہے اپنے دوستوں سے اور بالخصوص بارہ تیرہ سال کے بعد وہ معنوس ہو جاتا ہے اپنے دوستوں سے پھر اس نے جو سیکھنا ہے وہ دوستوں سے سیکھتا ہے اگر دوست اچھے ہوں گے وہ چھائیاں سیکھ جائے گا اگر دوست برے ہوں گے تو وہ برائیاں سیکھ جائے گا اس وقت ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے پاس بیٹھتی نہیں ہے اصل اس کے اب بیٹھنے کی عمر نہیں رہی چونکہ وہ تمہارے ہم عمر نہیں ہیں کہ تمہارے ساتھ بیٹھیں اور اب وہ بچے بھی نہیں رہے تو وہ اپنی ہم عمر نسل کو تلاش کریں گے اس وقت ہم اگر اولاد کو کہہ جائے گے تو وہ ہمارے پاس نہیں آئے گی وقت جو تھا وہ ہم نے ضائع کر دیا لیکن ہمیں پھر بھی اس دور میں اولاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے ہمیں ایک تو کوشش